بس کچھ لوگ سرائیسا ہی میں نے دیکھا ہے کہ مارکس کام آنے کے اوپر مارکس کام آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈسٹروی کرتے ہیں قتم کرتے ہیں زندگی بہت زندگی بہت خوبصورت آپ مجھے دیکھیں میرے پاس ہاتھ نہیں ہے لیکن جو میرا خواب تھا کرکٹ کرکٹ کا خواب تھا میں نے کس طریقے سے کھیلا وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا لیکن زندگی میں میں نے ہار نہیں مانی اور میں باقی سے بھی یہ کہنا کہوں گا کہ آپ بھی زندگی میں ہار نہ مانی اگر فیل ہو جائے تو کوئی پروہ نہیں ہے تھوڑی مر جائیں گے لیکن آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اور میں دعا کرتا ہوں اور دعا یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبھی کو زندگی دے اور صحت دے اور جس کے بھی جو مسائل ہے وہ اوپر والے سے دعا ہے میری وہ حل ہو جائے اور انشاءاللہ زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی چھو جانے والا دن ہوتا وہ انسان کے لئے نئے دن ہوتا ہے آمیر حسین لون جی سبھی میں ساتھ موجود ہے آمیر جی سے بات کریں گے آمیر جی کس طرح کا لگ رہا ہے آپ کو آرین گروپ آف کالجز کا بنایا گیا دیکھتی سور پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ پہلے میں نے شڑول ہمارا تھوڑا بیزی تھا لیکن پھر میں نے اگری کیا میں نے سوچا تھا کم سے کم میں آرین گروپ آف کالجز دیکھو اپنے آنکھوں سے اور میں جب وہاں گیا تو اس کے بعد میں نے وہاں دیکھا جو مجھے اپنے ذہن میں نہیں تھا وہاں مجھے ایسا لگا کہ جہاں تو میں کشمیر میں ہوں کیونکہ میں نے کرکٹ میش بھی وہاں کھیلا اور وہاں کا جو سٹاپ تھا وہ بھی کشمیری تھا اور وہاں کے جتنے بھی بٹے تھے بوئیس تھے گرلز تھے وہ سوری کشمیری تھے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ جب میں نے وہاں سے بات کی تو اب بہت فیسرٹی ہے سیکورٹی بہت زبرد اثر ہو تو مجھے بہت اچھا لگا اگر بات کریں آپ کی تو آپ سے سچن ٹڈل کو وہ بھی ملے اس سمیں کس طرح کا آپ کو محسوس ہوا تھا جس طرح سے آپ کو اتنا سٹرگل جو ہے لائف میں کرنا پڑا سجن سر میرے لئے انسپریشن رہا ہے اور اتنا ہی نہیں میں اگر کسی کو مانتا ہوں وہ سجن ٹڈلو کر سر کیوں مانتا ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بلائی سجن سر بہت دور ہو لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دل کے پاس رہے ہیں اور اس کے بعد ایکسیڈنٹ کے بعد جب ہمیں ایکسیڈنٹ ہوا لیکن جو ہمارا کرکٹ کا سخنہ وہ بلکل ٹوٹ گیا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھے کہا کہ کیا ہوگا لیکن بس ایک شوق تھا ایک جنون تھا کہ خواب تھا کہ اپنے دیش کو ریپیزنٹ کر رہوں لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد بلکل سب نہ ٹوٹ گیا لیکن پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی بہت محنت کرنے پڑی بیڈ کے حوالے بولنگ کے حوالے لیکن کہ بیڈ بھی نہیں تھا اور گین کھرینے کے لئے پیسہ بھی نہیں تھا کبھی کبھار میں پتھر اٹھاتا تھا اور بولنگ کرتا تھا لیکن ہار نہیں مانی اپنے زندگی سے میں آپ سے سن رہا تھا کہ آپ کی فیملی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آمیر جی کو اب نہیں رکھیں گے ایسا کیا تھا کیوں نہیں فیملی میں نہیں تھا ایسا ہوا کہ جو لوگ آئے لوگ آگئے میرے پاس پتھر جی کے پاس انہوں نے کہا کہ آپ نے سب کچھ بیٹھ ڈال ہے اس کے لئے اپنے ایسا کیوں کیا زہر دے کر اس کو مار رہنا چاہیے لیکن وہ میری ڈاجی جی تھی انہوں نے کہا کہ اس سے بھی اپلاگری سوسائٹے لائک نہیں ہے جب تک میں زندہ ہوں میں آمیر کی ہاتھوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوگی اور سب سے زیادہ اگر سپورٹ کیا ہے وہ ڈاجی جی نے کیا ہے اور جتنے بھی تحریف کی جائے ہمارے ڈاجی جی کے لئے وہ بہت کم ہے کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو آج میں بھی یہاں نہیں ہوتا ہوں تو آج آپ کو خوشی ہوتی ہے رب تباہر پتالہ نے آپ کو ایک فیل سے جو یہ نام دیا آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ کو آپ جو اتنا سٹرگل کرنے کے بعد سامنے آئے بس یہ تھا کہ کرکٹر بننا ہے خواب تھا کہ بس کرکٹر بننا ہے لیکن بس یہ تھا میرے ذہن میں اور باقی کچھ بھی نہیں تھا اور پڑھائی میں نے پڑھائی بھی کی لیکن جوب بھی نہیں ملا ٹھوکرے کھانے پڑے جوب کے حوالے بھی لیکن یہ تھا جو فیشن تھا ہمارا کرکٹر کا اس کو لے کر میں نے بہت مشکلات اٹھائی لیکن اتنا ہی نہیں میں اپنے گاؤں میں اپنے طرب بھی بنائے بچوں کے لئے اکیڈیمی آپ انشاءاللہ آمیر کے نام سے بنا رہا ہوں وہاں کی بچوں کے لئے جو بچہ ہوگا وہ وہاں کھیلے گا خریمے کھیلے گا اور کوئی فیز بھی نہیں اور انشاءاللہ ان کو ایسا پلیٹ فارم ملے گا جو اپنے دیش کو ریپیزنٹ کریں ہر ایک پلیٹ فارم میں اور یہ میرے سپنا انشاءاللہ جس میں اوپر میں کام کر رہا ہوں اور اتنا ہی نہیں جو طرب ہے جو میں نے بنائی ہے اور وہاں کی بچوں کے لئے جو کھل سکے اور ان کے لئے انشاءاللہ اب پوری فیسٹ ہی انشاءاللہ ماں ہوگی اور آنے والے سمیلے انشاءاللہ آپ دے جائیں جی کئی سارے بچے آسے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے اسمت سمجھتے ہیں ہار مان جاتا ہے اگر چھوٹی بچیز ان کے ساتھ ہوتی ہے کئی لوگ سوسائیڈ کی اور جویں چلے جاتے ہیں تو ان بچوں کے لئے کیا مسئل ہے بس کچھ لوگ سرائیسائی میں نے دیکھا ہے کہ مارکس کام آنے کے اوپر مارکس کام آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈشٹروی کرتے ہیں کتم کرتے ہیں زندگی بہت خوبصورت آپ مجھے دیکھیں میرے پاس ہاتھ نہیں ہے لیکن جو میرا خواب تھا کرکڑ کا خواب تھا میں نے کس طریقے سے کھیلا وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا لیکن زندگی میں میں نے ہار نہیں مانی اور میں باقی سے بھی یہ کہنا کہوں گا کہ آپ بھی زندگی میں ہار نہ مانیں اگر فیل ہو جاتے تو کوئی پروہ نہیں آ رہا تھوڑی مر جائیں گے لیکن آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اور میں دعا کرتا ہوں اور دعا یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبھی کو زندگی دے اور صحیح دے اور جس کے بھی جو مسائل ہیں وہ اوپر والے سے دعا ہے میری وہ حل ہو جائے اور انشاءاللہ زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی تو جانے والا دن ہوتا وہ انسان کے لئے نئے دن ہوتا ہے چلی شکریہ عامر بھائی ہمارے سے باتشت کرنے تھے تو یہ تھے ہمارے ساتھ عامر حسین لون جی ایک انسپریشن ہے اور ہمارے سے باتشت کر رہے تھے انہوں نے اپنی حالات زندگی جو ہے وہ ہمیں بریت میں بتائی آپ اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اپنے رائے اپنے وچار سجاب کمس باکس میں ضرور دیں اور اس تک کے اپ ڈیٹس کے لئے جو رہے میں سب دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جو رہے ہیں